محافظ اللہ مکی اللہ رحمہ اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جو فریج سے ہیں ساری کی ساری ہنڈر پرسنٹ فل ہیں تھنڈے پانی کی جو کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نمازیوں کو بانٹنے کے لئے ہوتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھنڈا پانی بالکل تھنڈا پانی اور اس طرف ہر فریج کو فل کیا ہوا ہے نماز کے فوراں بعد جو حرم شریف سے نمازی آتے ہیں ان سب نمازیوں کو ہنڈا پانی دینے کے لئے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ ٹیم ہے وقف السنبولہ القیری یہ دیکھیں یہ ٹیم ہے جی ان کی طرف سے پانی کو بانٹا جاتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ آج کا جمعہ انشاءاللہ آج تھوڑا ٹائم سے آیا ہوں بڑا عرصہ ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کعبہ ویو کے سامنے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکا جمعہ تو آج کی میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ٹینگ عبدالعزیز کی طرف ٹینگ گیٹ ٹینگ عبدالعزیز کے اوپر جو سب سے اچھا ویو آتا ہے فسٹ فلور پہ وہیں پر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے جمعہ کی نماز اور مجھے یہی سے نظر آجا ہے جیسے آپ بھی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ راستہ کھولا ہوا ہے اور جمعہ کی نماز عطا انشاءاللہ آج حرم شریف میں خانہ کعبر کے بلکل سام نے ادا کی جائے یہ دیکھیں یہاں پر کبوتر ہیں اور یہ دانہ کبوتر سے لیے یہ دانہ ہے یہ کتنے کا ہے یہ پانچ جال کا ایک چھوٹا سا شاپر ہے کبوتر سے لیے برد بہد حاجえ برد بہد مسلمی برد بہد مسلمی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جمعیت قوہ الخیریہ جمعیت قوہ الخیریہ جمعیت کی طرف سے ہے دیکھیں کافی پہلے آیا ہوں لیکن نمازی ماشاءاللہ جا رہے ہیں اور اب تک عمرہ ظاہرین کافی مقدار میں ہیں دیکھیں کب تک ہتم ہوتے ہیں کیونکہ عمرہ ظاہرین کو ویسے تو جو اجازت ہے وہ تیس ذلقائدہ تک یہاں مکہ مکرمہ میں یہ مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت تو ہے لیکن جو سعودی کمپنیاں ہیں کمپنی والوں نے جو ٹائم دیا ہوا ہے کسی نے دس ذلقائدہ کا ٹائم دیا ہوا ہے اور کسی کمپنی نے پندنہ ذلقائدہ کا ٹائم دیا ہوا کہ اتنی دیر میں اس ڈیٹ تک آپ اپنے اپنے حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے چیک آؤٹ کر دیں سعودی عرب سے نکال دیں تو دیکھیں کب تک عمرہ ظاہرین ختم ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم آیا کرتا تھا کہ نہ عمرہ نظر آتا تھا یہاں پر نہ حج نظر آتا تھا بلکل زیرو ہوتا تھا اور بس ہم جو کچھ مقیمین ہوتے تھے صرف وہی نظر آتے تھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے آتے تھے اور باقی حرم تو خیر خالی رہتا تھا لیکن اب تک ماشاءاللہ تبارک اللہ عمرہ ظاہرین ہیں اور محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حج شروع ہونے تک عمرہ ظاہرین یہاں پر رہیں گے دیکھیں کیا بنتا اللہ تعالیٰ خیر کریں گے ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کنگ عبدالعزیز جیٹ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور یہ جی ہم حرم شریف کی حدود میں داخل ہو گئے الحمدللہ و شکر اللہ اور سامنے جو دروازہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ اوپن ہے سامنے انشاءاللہ خانہ کعبہ کے بلکل سامنے جمعہ کی نماز ادا کروں گا زیارت کروں گا اور آپ سب تو بھی انشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے رشت ہے الحمدللہ نمازی ظاہرین ماشاءاللہ بھرپور ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں اس طرف کوئی بھی نہیں جائے گا صرف میرا خیال ہے کہ وہی بندہ جائے گا جس نے حرام پہنا ہوگا اور اس نے صفہ مرواد آ کرنا ہوگا وہ بھی جس کو جلدی ہوگی ورنہ نہیں باب اچیاج اچیاج گیٹ کی طرف ہم داخل ہوگا الحمدللہ وشکراللہ یہ جی ہم اندر الحمدللہ داخل ہوگئے اور مطاف اس وقت روک دیا گیا ہے تواف روک دیا گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حج بند لگاتے ہیں تواف روک دیا گیا ہے سب نمازی ماشاءاللہ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں فی الحال آگے بھیجا جا رہا ہے راستہ یہاں کا بند ہے یہ دیکھیں راستہ بندے ویسے بھی یہ تو کام شروع ہوا ہوا ہے حرم شریف میں اچھا خاصہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے پس فلور میں جو تواف کی جگہ ہے مطاف کی جگہ ہے اس پہ کام چل رہا ہے الحمدللہ یہ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے نماز ادا کرنے کے لئے جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہ بھائی دیکھیں ماشاءاللہ زمزم سب کو زمزم بانٹھیں اور اس طرف انشاءاللہ کڑے ہوں گے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے کیونکہ اور آگے جائیں گے تو وہ راستہ بند کیا ہوا ہے تواف اس طرف سے نہیں ہو رہا ہے تواف کا جو راستہ ہے فی الحال یہ دیا ہوا ہے یہاں سے تواف ادا کی جا رہا ہے یہ جو راستہ ہے یہاں سے یہاں تک پورا تواف ادا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ جی زمزم حرم شریف میں زمزم بانٹھا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ جی ایک زمزم اور نیچے گر گئے ہمارے نصیب میں تھا ماشاءاللہ 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 اللہ 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 باہر کی دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ سبارکاللہ نماز ادا ہوئے تقریباً بیس سے پچیس میٹ ہو چکے ہیں اور ویسے بھی یہ جگہ صرف اتنی سی ہی جگہ تھی یہاں سے لے کے یہاں تک بس باقی جو ہے وہ پیشے لوگوں نے نماز ادا کی جمعہ کے نماز پیشے کی طرف ادا کی پیشے بھی جگہ کھلی ہوگی اور یہ اس وقت راستہ بھی ہے اور تواف کے لیے بھی یہی جگہ ہے یہی پر تواف کیا گیا اب باہر چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں باہر بھی کیا پیشن ہے الحمدللہ جمعہ کے نماز ادا ہو گئی سب سے پہلے انشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے پھر انشاءاللہ باہر کی طرف روانہ ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ حجرِ اسود اور اس کے ساتھ ہی مقامِ عبراہی سبحان اللہ سبحان اللہ جمعہ کے فوراں بعد عمرہ شروع ہو چکتا ہے جمعہ کی نماز کے ٹائم صرف چند منٹ کے لیے روکا جاتا ہے ورنہ ماشاءاللہ تبارک اللہ خانہ کعبہ کا تواف چوبیس گھنٹے ہوتا ہے فرض نماز کے ٹائم روک بھی ہے جاتا صرف نماز کے ٹائم اس کے بعد دوبارہ تواف شروع ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اب ہم باہر نکل رہے ہیں یہ ہے جی باہر کا دروازہ ٹنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے جہاں سے داخل ہوئے تھے وہیں سے باہر مکل رہے ہیں نماز ختم ہوئے کافی کائم ہو چکا ہے اس دیر میں روکیا تھا بیٹھ گیا تھا الحمدللہ اور یہ جی ہم حرم شریف سے باہر آ رہے ہیں پچھلے جمعہ کی نسبت اس جمعہ کا رش کافی کم ہے اگلے جمعہ اور زیادہ کم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ کافی موتمرین جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک جا چکے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں جو جاج کرام ہیں جو موتمرین ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے عجیب کھل آہستہ کھل آہستہ یہ ہے جی بلکل کافی رش کم ہو چکا ہے یہ دیکھیں رش کم ہو چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آہستہ آہستہ اگلے ہفتے دیکھیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی کیا پوزیشن پچھلے جو میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے جب میں چل رہا تھا تو کافی رشتہ یہاں پر چلانی جارہا تھا کافی ٹائم لگا تھا نکلتے نکلتے اس ہفتے جو ہے کافی فاصلہ ہے عوام کم ہے تھوڑی سی کم ہے زیادہ اتنا فرخ نہیں پڑا پھر بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ رشتہ ہے الحمدللہ و شکریہ یہ دیکھیں یہ جو چھاؤں کی ہوئی ہے اس کے اوپر کبوتر بیٹھا ہوں میں ہیں کیونکہ یہاں پر روڈ پر لوگ چل رہے ہیں آ جا رہے ہیں نورمالی طور پر جو کبوتر ہیں وہ یہی پر اسی جگر میں بیٹھے ہوتے ہیں اس ویڈیو کے شروع میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کبوتر بیٹھے ہوگا اور اب ہم چلیں گے گلکل سیدھے اسی طرف سے یہاں سے چلیں گے آگے اس طرف زیاد کی طرف جہاں پر میں نے اپنی گاڑی کڑی کی ہوئی ہے بیسے یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی دکھایا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی حاجی کی طبیعت خراب ہوتی ہے کسی کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا ہسپیٹل ہے اجیاد مستشفہ اجیاد ایمرجنسی کے لئے تو یہاں پر جو علاج ہے کلتیدائی علاج یہاں پر کیا جاتا ہے یہ جی ماشاءاللہ جوس باتا جا رہا ہے جوس باتا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک 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 مچھا جیے دیکھیں پچھلی جمعہ بھی آپ نے دیکھا ڈیپارچر سٹوک جو ہے وہ کافی عمرہ ظاہرین کا کافی لوگوں کا سامان رکھا ہوا تھا ڈیپارچر ہوا تھا جس جمعہ بھی وہی پوزیشن ہے اس طریقے سے جو ہے ہر سال ذو القاعدہ سے پہلے شوال میں ہی نورملی طور پر شوال کی تیس تاریخ سے پہلے پہلے آخری عمرہ ظاہر کو جو ہے وہ سعودی عرب سے ڈیپارٹ کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ سعودی گورمین نے تھوڑی سی زیادہ محلت دے دیئے تیس ذو القاعدہ تک لیکن پھر بھی جو کمپنیوں والے ہیں ان سب کی طرف سے یہ یہ کہ دس سے پندرہ ذو القاعدہ آخری دیکھیں ماشاءاللہ تبارہ تبارہ تبارے دیکھیں یہاں پر یہ ٹوپ بیچ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ ہے پتہ نہیں نہیں ٹوپیں ہیں وہ یہاں پر بیچی جا رہے ہیں یہ ہے جی توپیں ٹوپیں سہل ہو رہی ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں جی آگے کیا دیکھتے ہیں یہ اس طرف بھی وہی چیز ہے سیکنڈ ہینڈ ٹوپیں ہیں یوں نہیں سیکنڈ ہینڈ ہینڈ ہی ٹوپیں ہیں اور دس ریال کی ایک ٹوپ دس ریال دس ریال دس ریال سویسٹل جسام میں سے گزر رہے ہیں اور باہر کی طرف انشاءاللہ جائیں گے باہر کی پوزیشن دیکھتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ جو بس پارکنگ جو ایریا تھا آج وہاں پر کتنا رش ہے بس پارکنگ میں آج کتنا رش ہے جا کے بھوڑا سا بس پارکنگ کو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آج کی ویڈیو پتھنے ہیں یہ ہے جی وہی دروازہ جو پچھلی پچھلے جمعے پہ پچھلے جمعے تو یہاں پر اچھا خاصا رش تھا اور یہاں پر بہت سارے لوگ تھے بہت سارا رش تھا لیکن اس جمعے اگر آپ غور کریں تو اتنی عوام نہیں ہے اتنا رش نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت مہتمرین بہت عمرہ ظاہرین سعودی عرب سے نکل چکے ہیں یہ ہے جی آج کی پوزیشن ہے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ دیکھ رہیں گے کہ اگلے جمعے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اس جمعے صرف اتنی ہی عوام اندر داخل ہو رہی اسلی جمعے تو بہت بہت زیادہ تھی تو آج کی ویڈیو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پوچھیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے لائک کرنا مت بولیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ